اسلام علیکم دوستوں باحثیت کو ہم تھوڑے سے جلدباز ہیں تھوڑے سے نادان ہیں تھوڑے سے بے وکوف ہیں ہم اکثر جذباتی ہو کر فیصلے کرتے ہیں اور اس بار بھی مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم سیاست میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں تاریخ نہ دور آئے جائے اس سے پہلے ہم کیوں نہ کچھ سوال اٹھائیں اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں یہ نہ ہو کسی کی محبت میں ہم اتنے اندھے ہو جائیں کہ اپنے محسن کو ہم بھول جائیں یاد رکھنا جو دکھتا ہے ہمیشہ وہ نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ کبھی دکھتا نہیں ہے آج ہم سب میں ہیں عمران خان کا بہت بڑا چپسے آنکھ کھولی ہے اس کو پسند کر رہا آج تک عمران خان میرا ایک عظیم لیڈر ہے اور میرے لئے ایک رول موڈل ہے باحثیت بیٹا مجھے پاکستان میں ایسا بیٹا نظر نہیں آتا یہاں ماں کے زندگی میں لوگ اسے بھول جاتے ہیں یہ تو مردہ ہوں یہ تو مر جانے کے بعد یہ اپنی ماں کو اس قدر عزت کرتا ہے نہ ممکن باحثیت پاکستانی یہاں تو پاکستان میں پاکستانی پاکستان کو بیج رہے ہیں یہ انسان پاکستان سے باہر بھی جا کے پاکستان کی سر بلندی کے لئے کام کر رہا ہے اور ملک میں تو کمار ہی ہے باحثیت خامت تھوڑا سا کمزور رہا اس نے ملک کو سامنے رکھا اور اپنے فیملی کو اس نے پسے پشٹالا وہی جو جناس سامنے کیا تھا عظیم انسان ہمیشہ عظیم کارنموں کے لئے ایسی قرمانیت دیتے رہتے ہیں میری بات کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جلد بازی میں اپنے کچھ محسنوں کو بہت بلی طرح سے جنجال رہے ہیں جسے کہہ سکتے ہیں ہم ان کو حتی کہ عزت یا ہم ان کی عزت نہیں عزت کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی بےوقوفوں کی طرح جیسے کچھ سیاستان کچھ دن پہلے تک ہماری فوج کے بڑے بڑے سربراہ ان کو گالیاں دے رہے تھے لیکن آج ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں میں نہیں چاہتا مرد کی ایک زبان ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایک زبان ہو تو کیوں نہ صبر کیا جائے اور کہتے ہیں صبر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے اور مولا علی علیہ السلام کا بھی کول ہے کہ صبر ایک ایسی صواری ہے کہ اپنے شاہ صور کو کبھی گرنے نہیں دیتی تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پڑے لکھے اگر ہیں تو پڑے لکھے ہونے کا مظاہرہ کریں سارا سال پڑھا ہے تو صبر کرتے ہیں امتحان کا ہم ہر روز امتحان کی دیمان نہیں کرتے تھے ایک ہی بار ریزالٹ آنا چاہیے آئیں کچھ سوال اٹھاتے ہیں ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں عمران صاحب کی عمران صاحب کی گرتی ہوئی شہرت کو بلندیوں پر کون لے کر گیا ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ عمران صاحب جائیں اور یہ چوڑ ڈاکو آئیں اور یہ چوڑ ڈاکو پانچ پانچ سال کی باریاں لگانے کے انتظار میں تھے پانچ سال نواز شریف اور پھر پانچ سال زرداری کہ ان نے ان سب ڈاکو کو ایک ہی کشتی میں بٹھا کر بھمر میں ڈال دیا ہے اور بھمر بھی ایسا ہے کہ اب نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکتے ڈبو دیا ہے ان کا ان کی وہ جو بھائے کہتے تھے نا ایک زرداری سب پر بھاری ڈبو دیا ہے زرداری کو اور وہ پھر نعرے جو میاں دے بجن گنا وہ میاں صاحب لندن سے ہی واپس آنا نہیں چاہ رہے معلوم ہو گئے ان کی سیاست کا مکو ٹھپ دیا ہے کیونکہ میرے پاس تاریخ میں کچھ واقعات ہیں ایک بادشاہ تھا اسلامی ہسٹری میں گزریا ہے جس نے چوروں کو تلاش کرنے کے لیے چوروں کا روح دھار لیا تھا اور پھر گن گن کے ان چوروں کو پھارا تھا یہی وہ فوج ہے جس کے لیے امریکہ نے کہا تھا یہ ہمارے سے دون امریکہ کر دیتی ہیں تو سوچو دکھنے میں اور دکھانے میں کچھ فرق ہے جب امریکہ جیسے لوگوں کو یہ پاگل منا سکتے ہیں تو یہ دو بھاڑے کے ٹٹو زرداری اور نواز شریف کون ہیں یہ تو دائیں انگلی کا بھی میاں کھا تھا چچیں انگلی کا بھی اس کا ڈاکٹرین نہیں سمجھ سکے سمجھو امران خان کی گرتی شہرت کو بڑھانے والا کون ہے میں کسی نام نہیں لوں گا فوج ہی کا لیکن یہ بات فوج ہے سمجھو اس کی ڈاکٹرین کو آئی ایس آئی اتنی آسانی سے کسی کے سمجھ میں نہیں آتی میں خود امران خان کو چاہنے والا ہوں پی ٹی آئی زندہ بات امران خان صاحب زندہ بات اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ فوج جو کر رہی ہے نا میں سمجھتا ہوں تاریخ میں رکم کر رہی ہے اپنا نام اتنا گندہ کوئی ہو کر کسی کی شہرت کو بلندیاں پر لے جا رہا ہے ہمیں اپنے موسم کی اس احسان کو سمجھنا ہوگا یہ نہ ہو تاریخ میں ہم بھی بے وقوفوں میں گنے جائیں کہ کل تو تم یہ کہتے تھے آج اپنا موقف تبدیل کر لی ہے بڑے بڑے تجزیہ نگاہ نہیں سمجھ پا رہے شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے تاریخ اور وقت کا انتظار ہے کہ مجھے وقت اور تاریخ غلط ثابت کرے نہ کہ میں خود کو خود غلط ثابت کروں خود کو غلط ثابت کروں گا تو شرمندہ ہوں گا تاریخ نے غلط ثابت کیا تو سبق حاصل کروں گا اور میں چاہتا ہوں میں اگر غلط ہوں تو تاریخ کا حصہ بنوں اور لوگ میری غلطی سے سیکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں مشکل ہے جس پر میں اعتماد کر رہا ہوں لوگ اسے اب برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن وقت آئے گا کہ یہ ثابت کرے گا کہ ہم تب کیا کر رہے تھے امید کرتا ہوں میرے کچھ دوستوں کو میری بات سمجھ آئے گی اگر ہم پڑے لکھے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہئے اگر جاہل ہیں تو جاہل جلد باز ہوتا ہے اور جلد بازی کا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ شیطان کا نام ہے تو ہم شیطانی فتنے کے کہیں نشانہ یا شکار نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ